موسیقی آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کابینہ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کی ڈیجٹالائزیشن کا کام چل رہا تھا اور حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ کابینہ کی جو سمریز ہیں اور جو سارا یعنی جو کاغذی مواد دیا جاتا ہے کیابنٹ کو سال کا اکاون کروڑ روپیہ اس کی اوپر خرچ ہوتا تھا ہم نے اس کو ڈیجٹالائز کر دیا ہے اور اب تمام جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کو اگلے ہفتے سے ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ دے دی جائے گی اور کابینہ کا جو تمام پروسیڈنگز ہیں جو ایجنڈا ہے وہ ڈیجٹالی ٹرانسفر ہوگا اس کے نتیجے میں جو کاغذ ہے اس کی بچت ہوگی جو ٹائول ہے اس کی بچت ہوگی اور ایک منظم انداز سے کابینہ کام کر پائے گی میں تو چاہتا ہوں یہ بھی ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسمبلیاں ہماری جلد جلد پیپر لیس ہوں لیکن کام از کام انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو کابینہ ہے وہ پیپر لیس ہو جائے گی کاغذ کے بغیر ہو جائے گی اور اس سے سال کا تقریباً اکامن کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خرچ ہے جو ہمارا اس طرح کے کاموں پر ہو رہا ہے اور اگر ہم پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں گے اور میں چیئرمنٹ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرنا جاؤں گا کہ اس معاملے کو تیزی سے آگے چلائیں تو اس سے ہم ایک بہت بڑی بچت جو ہے وہ کر سکیں گے آہ سب سے پہلے آج کوویٹ کی صورتحال کے اوپر بریفنگ دی اصد عمر صاحب نے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگر دو ہفتوں میں بہتر نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو آگے عید کی شاپنگ اور عید فیسٹیوٹیز جو شروع ہو جائیں گی اس کے نتیجے جو آگے عید کی شاپنگ اور عید فیسٹیوٹیز جو شروع ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں کرونا جو ہے وہ مزید تیزی سے پھیلے گا اور اب اس وقت سندھ اور بلوچستان میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے تیزی سے اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو پہلی لہر تھی اس میں جو کرٹیکل پیشنٹ تھے یعنی جو مریض جن کو ہسپتال میں ایکسٹرا کیر کی ضرورت تھی خصوصی نگہ داشت کی ضرورت تھی ان کی دادا چونتیس سو تھی لیکن اس بار اب تک تقریباً بیتالیس سو جو پیشنٹس ہیں وہ کرٹیکل کیر میں آ چکے ہیں خصوصی نگہ داشت میں آ چکے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لہر ہے یہ پہلی دونوں لہروں سے زیادہ سنگین ہے اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور اگر ہم دو ہفتوں میں کرونا جو ہے اس کو نیچے نہ لاسکے تو انفورچنٹلی ہمارے ہاں صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ویکسین کی درامت ہے اس کے اوپر عصد عمر صاحب نے اور فیصل صاحب نے پوری توجہ رکھی ہوئی ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جلد جو ویکسین ہے وہ میسر آسکے تاکہ ہمارے ہاں صورتحال بہتر ہو سکے وفاقی قابنہ کو بندرگاہوں پر وصول کی جہنے والی فیس یعنی پورٹ چارجز جو ہیں ان میں کمی لانے کے حوالے سے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی انیس سو بانوے اور چورانوے سے یہ پورٹ چارجز پاکستان نے نہیں بڑھائے لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی کی ضرورت ہے ایک پورا ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک چین ہے جس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہمارا ٹرین کا فریٹ شامل ہے جس میں ہمارا این ایل سی کا شامل ہے جس میں ہمارا پرائیوٹ سیکٹر کا ٹرانسپورٹ شامل ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے علی زہدی صاحب کی سربراہی میں ایک لوجسٹک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کابینہ کی جو کامس منسٹر بھی اس میں شامل ہوں گے فائنس منسٹر بھی ہوں گے باقی تمام متعلقہ وزراء بھی اس میں شامل ہوں گے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنی ریکمینڈیشنز تیار کرے گی لوجسٹک پالیسی تو پہلی آ چکی ہے اس کو بھی زیرے بحث لاکے ایک مکمل جو سلوشنز ہیں وہ ان کو جو ہے کابینہ کے سامنے لائے جائے گا لاہور کے جو اہم ترین پروجیکٹس ہیں جس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک کا قیام ہے یہ منصوبہ آج کابینہ کو اس پر بریفنگ دی گئی دو منصوبے لاہور میں آ رہے ہیں ان میں ایک تو والٹن روڈ شامل ہے اور دوسرا وحدت کارلونی پروجیکٹ ہے والٹن روڈ جو ہے وہ تین سو پچاس اکڑ کے اوپر ہے وحدت کارلونی دو سو ستر اکڑ پر مشتمل ہے منصوبہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیویلپ کیا جائے گا والٹن جو ائرپورٹ تھا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ گنجان عبادی میں آ گیا تھا وہاں پہ حادثے بھی ہوئے جہاز جو ہے وہ عبادی کے اوپر گر گیا دوسرا پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اس ائرپورٹ کی وجہ سے گلبرگ جو لاہور کا دل ہے وہاں پر ہم ہائی رائز بلڈنگز نہیں بنا پا رہے تھے والٹن ائرپورٹ کو شفٹ کرنے سے یہ پورا نیا بزنس جسٹک جو ہے اب لاہور کو اویلیبل ہو گیا ہے اور تین سو پچاس اکڑ کے اوپر انشاءاللہ اگلے اٹھارہ مہینوں میں ہی یہ جو کام ہے یہ شروع ہو جائے گا اور مکمل طور کے اوپر اس کو ایک بزنس جسٹک بنایا جائے گا اس کے ساتھ جو وحدت کلونی ہے اس میں جو پرائیم منسٹر صاحب کا ایک وین یہ ہے ہمارے ہاں کچھی عبادیہ ہیں وہاں پر جو زندگی جس طریقے سے وہاں پر ہے وہ بہت مزریبل سچویشن میں لوگ گزار رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کچھی عبادی کے مکینوں کو ایک بہتر رہائش کی صورت دی جائے اور اس زمینوں کو ہم کام میں لاکے ان کی بھی مدد کر سکیں اور یہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ہو سکے تو اسی طریقے سے اسی بنیاد کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے پاکستان میں پیدا ہونے والی زرائی وغیر زری مصنوعات مثلاً عام کینوں باسمتی چاول اور جوہرات وغیرہ کی ملکی شناہت کو برقرار رکھنے ان کی مخصوص مصنوعات کو تحفظ فرام کرنے اور بین القوامی سطح پر تجارت میں اضافے کی پیش نظر کابینہ نے جیوگرافیکل انڈیکیشنز ریجسٹریشن ان پروٹیکشن ایکٹ دوزار دو کے تحت آج مندرجہ زیر پاکستانی مصنوعات کی ریجسٹریشن اور اس کے حوالے سے جو ایک ایتھارٹی جو ان کو ریجسٹر کرنے کی منظوری دے گی اس کی منظوری دی ایک ریجسٹریشن ایتھارٹی بنائی گئی ہے جو کہ چونسا عام سندری عام یہ ٹریڈ ڈیویلیمنٹ ایتھارٹی اس کو کرے گی ہنزہ یاکود سوات زمورد اور کشمیر ترمری سکردو پکھراج سکردو ایکوامرین پیریڈوٹ سٹون پیریڈوٹ ویلی ان کو پاکستان منرل ڈیویلیمنٹ کارپریشن ریجسٹر کرائیں گے سو ہوتا یہ ہے جیسے آپ نے دے گا کہ باشمتی چاول کے معاملے کے اوپر ہمارا جو ریجسٹریشن ہے وہ انڈیا کی طرف چلی گئی پھر بعد میں ہمیں بڑی ڈیڈیگیشن میں جانا پڑا یہ جو ہمارے عام ہیں یا یہ جو ہمارے پتھر ہیں ان کی اب انٹرنیشنل شناخت بن گئی ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان کے رائٹس جو ہیں وہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ لیں کنٹولر جنرل آف اکاؤنٹس کی جو اپوائنٹمنٹ فنکشنز ان پاور آرڈیننس دوزار ایک کے تحت کنٹولر جنرل آف اکاؤنٹس کی مرتب کردہ فیڈریشن اور صوبائی حکومت کی کمبائنڈ فینینشل سٹیٹمنٹ برائے مالی سار دوزار اٹھارہ انیس کی جو جو کابینہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اور ہماری جو اکنامک ریپورٹرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب اس میں میک جو نکال سکتے ہیں اور ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا نسل ہے نیشنل کمیشن فور نیشنل کمیشن برائے خواتین کی جو چیئر پرسن کی تائناتی کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کو کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے ہدایت کی چیئر پرسن کی تائناتی کے لئے اشتہار جاری کیا جائے اور اپیل میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایج کا جو معاملہ تھا اس کو کہا گیا کہ ایج جو ہے اس کو میں ریلیکسیشن ہو تو اس کے خلاف اپیل بھی جو ہے وہ جو ہے وہ کی جائے گی نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئر پرسن اور ممران کی تائناتی کے حوالے سے بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے نئے اشتہار کی منظوری دی ہے جو ٹوڈسٹ کیٹیگری اور میڈیکل ویزا اس کے لئے فیس جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے اور ان ویزوں کو بھی آسان آہ ویزا کیٹیگری جو ہے اس میں لایا گیا ہے اور ایکسینڈر ٹرم میڈیکل اس کی فیسلیٹی ہوگی آن لائن ویزا کے حصول کی بعد میں ڈپلومیٹک اور افیشل پاسپورٹ ہورڈرز جو ہیں ان کو پروسسنگ فیس سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے نہیں یہ تو آگے جو فورن آف آفیس ہے وہ مقرر کر رہے ہیں کابینہ نے امن و مان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف شہروں لاہور ایڈرپنڈی اکسان جہل نے باون نگر میں رینجرز کی تائناتی کی منظوری دی چیرمن سیڈی اے کے چارج میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے توسیع کی گئی ہے منصور ایمن صاحب کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر یعنی کٹی ڈی ایم سی تائنات کرنے کی منظوری دی ہے بابر مراج شامی صاحب کو سی ای او پاکستان ڈیولپمنٹ ایتھارٹی تائنات کرنے کی منصوبہ منظوری دی گئی ہے ایک جو ایمپورٹنٹ بہت ایمپورٹنٹ فیصلہ دے گیا ہے جو کیا گیا ہے اور سپیشلی اوورسیس پاکستانیز کے لیے ہمیں سکسیشن سٹیفکیٹ لینے کے لیے جو اوورسیس پاکستانیز تھے ان کو پاکستان عدالتوں میں آنا پڑتا تھا تین تین چار چار سال ان کے کیس چلتے تھے اور پھر وراست کا سٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا تھا اب ہم نے اس کو یہاں پر بھی آسان کر دیا ہے نادرہ کے دفتر سے آپ کو سکسیشن سٹیفکیٹ ملتا ہے اور اب اسی سلسلے کو ایکسٹینٹ کیا جا رہا ہے بیرون ملک بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اب ان کو اپنے سکسیشن سٹیفکیٹ کے لیے پاکستان نہیں آنا پڑے گا وہیں جو امبیسی ہے اس کے اندر ہی وہ جائیں گے وہیں پہ نادرہ کا سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور وہ اپنی جو سکسیشن سٹیفکیٹز ہیں وہ پاکستان میں متعلقہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے حاصل کر سکیں گے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے خصوصا ہماری جو خواتین کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے جن کو اب عدالتی جنجٹوں سے جان چھٹ جائے گی اور وہ اپنے سکسیشن سٹیفکیٹز جو ہیں وہ لے سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت اسلام آباد میں جھگڑا رہا ہے ہمارا وکلا کا سپیشلی بہت بڑا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو چیمبرز نہیں مل رہے فیسلیٹیشن سینٹرز نہیں مل رہے سو اس تکلیف کو مدنظر رکھتے ہوئے لٹیگیشنز لٹیگینٹز جو ہیں ان کی تکلیف کو مدنظر رکھتے ہوئے اور وکلا کی تکلیف کو مدنظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک لٹیگیشن لٹیگینٹز فیسلیٹیشن سینٹر کے قیام کی منظوری دی ہے اور سی ڈی اے یہ ایک جو بلڈنگ ہے اس کی منصوبہ بندی کرے گا عدالت کے سامنے اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ لٹیگینٹز کو بھی ہوگا اور اس کے بعد جو وکلا ہے ان کو بھی ہوگا ان کو چیمبرز بنانے کے لیے فیسلیٹی جو ہے وہ اس میں دی جائے گی ملک کے مختلف حصوں میں عبام الناس کو گیس کی سہودت فرام کرنے کے حوالے سے مختلف فائدہ منصوبوں کی تفصیلات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے پیش کی گئی اور ایکسٹرا جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب ان کی جو تعداد ہے وہ تین سو سے بڑھ کے چھے سو کر دی گئی ہے اور یہ کنیکشن جو گیس کنیکشنز ہیں وہ آپ مل سکیں گے آہ کابینہ نے جینیکو ہولڈنگ کمپنی لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کے سامنے کے لیے بورڈ آف ڈریکٹرز جی جی ایچ سی ایل کو ہدایت کی ہے کہ عوامی اشتہار کا اجراء کیا جائے اور اس دوران موجودہ سی او امران جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور آہ آہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ امران جو ہیں اگر چاہیں تو وہ خود درخواست بھی دے سکتے ہیں آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کے سی او کی تائناتی کے حوالی سے فیصلہ کیا گیا کہ نئے سی او کی تائناتی تک شاہ جہاں مرزا ایم ڈی پی پی آئی بی کے اضافے پر اپنی اضافی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے زائرین مینجمنٹ پالیسی کی منظوری جو ہے وہ دیری گئی ہے رولز و بزنس میں رولز و بزنس میں ترمیم کی گئی ہے اور اس کے اس کے بعد جو وزارتیں ہیں ان کو مزید امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ خود جو ہے وہ چلا سکے آہ اس کے ساتھ ای سی سی کے جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو آہ کابینہ کمیٹی بھائی انرجی کے فیصلے ہوئے ہیں ان کی توسیق کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکنومک کانسل کی سلانہ رپورٹ بائی مالی سال دوزار انیس بیس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے مٹرم بجٹ سٹیٹیجی پیپر آہ دوزار اکیس دوزار بائیس سے دوزار تئیس دوزار چوبیس کابینہ کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے آہ اجلاس میں افرات حضر کی موجودہ شرعہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے بیلنس ایپ بی آر کے ریونیوز اور یہ تمام جو معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کو تفصیلی طور پر بریفنگ میں رکھا گیا تھا اور آج میں نے حماد حضر صاحب کو اس لیے کیا کوشش تھی کہ وہ بھی آ جاتے اور اس معاملے میں پوری